اسے جو حالات اس ملک میں بنائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب پھر پری ڈی ایم ٹو ایک اور تجربہ یہ قوم مزید تجربے برداشت نہیں کر سکتی جو مہنگائی پیروزگاری ایکانومی کی حالات ہم نوان کی حالات ملک کے بن چکے ہیں ہوش کے نا کھن لیں اور ملک کی سوچیں بجائے لندن پلین کبھی کونسا پلین یہ کر کے جو ملک میں آپ لوگ کر رہے ہیں تجربے اس سے نگلیں اور قوم کی سوچیں اس عوام کی سوچیں پچیس اوڑا عوام اس وقت مسائل میں ہیں ان کے حال کیلئے سوچیں تینکیو آج تو میکسمم اس میں آزریہ ہوئی ہیں کوئی آرگومنٹس ویرہ نہیں ہوئے ٹوئنٹی سیون اپریل کی یہ ڈیٹ ہوئی ہے نیکسٹ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹوئنٹی سیون اپریل کو آرگومنٹس ہوں گے تو آج تو سمپل ایڈ جنمنٹ ہوئی ہے اور آجریہ ہوئی ہے سی ایم صاحب رجی صاحب مجھے ایک چیز کا فرق بتھائیے گا کیونکہ آپ قانون دان ہیں کہ ایک طرف وزیراللہ صاحب خود آ کے پیش ہو رہے ہیں دوسری طرف لوگ بیماری کا بہانہ بنا کے سالوں گزارتے ہیں جلاوتنی خود ساکتے جلاوتنی کر کے پھر آتے ہیں تو یہ ان دونوں میں فرق بتھائیے گا دیکھیں جی گزارے جیے کہ میں ٹوئٹی سیون ایئر سے پریکٹس میں ہوں میں ان کا وکیل ہوں میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پوری طرح عدالتوں کا اترام کرنا ہے عدالتوں میں پیش ہونا ہے اور کسی ڈیڑ کی اوپر بھی ہم نے کوئی بانہ سازی نہیں کرنی ایک ریاست کا ایک نظام ہے اس میں صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ ٹرائل ہوگا دیکھی جائے گی جب ایویڈنس آئی گی لیکن ہم نے آرحال میں پیش ہونا ہے اور اپنا کیس جاج صاحبان کے سامنے پلیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے اور سسٹم کے اندر رہا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے گنہ پور صاحب آپ کے ساتھ دو ساتھ ستائیت کے گذرے ہیں جو بیان دیا ہے گوسترکوی صاحب نے یہ کیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پر چھاپے نہ مارے جائے کیا کہیں گے شکر ہے وہی تو کہہ رہا ہوں دیر آئے دوسرہ ہے شکر ہے سمجھ آ رہی ہے ان کو شکر ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے بھی گھر ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں اگر آپ غیر قرنی طور پر کسی کے گھر کے اندر جاؤ گے غیر قرنی طور پر کسی کی فیملی کو حلاسہ کرو گے تو یہ ضرور سوچو یہ ضرور سوچو کہ تمہارا بھی گھر ہے تمہارے بھی بچے ہیں تمہاری بھی فیملیز ہیں اور میں ان کی فیملی سے کہوں گا یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگ اس نظام میں پچھلے اس عرصے میں اس چیز کے مرتقب ہوں گے ہیں میں ان کی فیملی سے کہوں گا کہ سمجھاؤ ان کو اب ایک ساتھ بیٹھتے ہو ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن کے کچھ نہیں ملنے والا وہ جو حرتیں کر رہے ہیں ان حرتوں کو کر رہے ہیں یہ کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اگر لوگ ان کو موہ پہ نہیں کہتے کچھ لوگوں کو سمجھو لوگوں کے چہرے پڑھو لوگوں کی آنکھیں پڑھو یہ کوئی کمنٹ کرے اس کو اٹھا لو کوئی بات کرے اس کو اٹھا لو تو اس طریقے سے کسی کا موہ بند نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ جب تک حقیقی آزادی نہیں ملے گی انشاءاللہ ہم ڈھٹے رہیں گے ہم کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی علی امین جنڈاپور سبھی آپ نے کہا کہ دیر آئے درست آئے انہوں نے احساس کر لی ہے مصدقی کے آپ انہیں تذکرہ کیا تو خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو چکے ہیں کیا آپ لوگ غیر مشروع طور پر بات کرنے کے لئے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں دیکھے خان صاحب نے بارہا اپنے بیانات میں بار بار کہا کہ میں پاکستان کے لئے بیٹھنے کو تیار ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ادارے پاکستان کے لئے مجھے ادارہ ضروری ہیں لیکن بسوک جب وہ ٹائم تھا تو بجائے اس کے ایک بیٹھنے کے انہوں نے زور زبردسی اور ڈنڈے کے ذریعے قوم کے برے فصائیت کی جو غلط تھا اس کے اس عمال کے بعد ان کو سمجھ آگئی کہ آپ قوم کی زبان بند کر سکتے ہیں عرضی طور پر لیکن مکمل طور پر بند نہیں کر سکتے عوام نسرہ نکلی آٹھ فروری کو نسرہ عوام نے ووٹ دیا اور عوام نے جواب دیا اس عظام کے خلاف وہ ایک ان کے لئے اشارہ ہے اب اشارے پر سمجھ جاؤ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اصلاح کرنے کو جو تیار ہے ہمیں خوشی ہے ایک بات ہمارا مذہب یہی کہتا ہے اور جو اصلاح کے لئے تیار نہیں ہے وہ پھر سزا کے لئے تیار رہے ہیں سر گڑے پور صاحب فضل رمان کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لئے ہمیں جو ہے نا کوشش رکھا رہے ہیں کہ جو آپ کا منڈیٹ چوری بات کریں وہ کہتے ہیں میرا منڈیٹ چوری کے پی میں ہوا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسے الائنس کریں گے دیکھیں منڈیٹ چوری اس کا ہوتا ہے جسا کوئی ووٹ ہو اس کا گھر میں ہی ووٹ نہ ہو آپ ایسا کریں آپ ایک سروی کر لیں ڈی آئی خان جا کر کہ لوگوں کو ڈی آئی خان میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کس کی پانٹی میں لے جائے گیا اس بولانا کی پانٹی میں لے جائے گیا پکڑ پکڑ کے زبردستی جوائن کروایا گیا زبردستی پوران کروایا گیا یہ کہلے منڈیٹ چوری ہوا ہے میری پھر ریکویسٹ ہے میں آج پھر یہاں کھڑا ہوں ابھی یہ الیکشن ہو رہا ہے کس داری کو آپ کا بھائی اپنے کازار جمع کنا کہ بھاگ کیوں گیا الیکشن سے کیوں بھاگ گیا دوبارہ لڑنے کا ہے پروگرام پھر موڈ ہے پھر حاضر اب تو مجھے خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس اخلاف اب تو میرا ورکر بھی اس کو ہرا لے گا وہ دیکھو پشین جا پہنچا ہے پشین میں جا کے چیت رہا ہے باقی ہماری پارٹی کی ایک پالس ہی ہے اگر ایک ایجنڈا پہ کیونکہ مینڈیٹ کو ہمارا چوری ہوا کوئی اور بھی سمجھتا ہے ایک سو چوری ہوا ہے اور اس ایجنڈا پہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض لی ہے لیکن میں پرسنل ہی بتا دوں آپ کو مجھے پتا ہے مولانا آپ نے ریٹ لگوا رہا ہے میری ذاتی رہی ہے میں نے پارٹی کو بھی یہ رہی ہے ریٹ لگوا رہا ہے پھر لے دے کرے گا اپنے آپ کو مجھے بچہ کچھ نہیں ہے اسعمال کر کے پھر بچہ کوئی اسعمال کرے گا پھر کوئی ڈیل کرے گا کشمیر کمیٹی لے گا کوئی گورنر لے گا یا کوئی مال لے گا اور پھر میں نے نوٹ بکھا میرا بھوٹ بڑھے دے پھر کئی اور چال پڑے گا مریم نواز نے روٹی سستی کی ہے لیکن نفل درامنسی ببا کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی کٹیگی میں دیکھیں مریم نواز کے بارے میں کیا کہوں ٹک ٹاک کے اوپر حکومت چل رہی ہے سارا دن ٹک ٹاک چل رہی ہے ٹک ٹاکوں کے اوپر جو ہے کارکنگی چل رہی ہے اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ پجاب میں ایک تو وزیراعلا وہ بیٹھی ہے سرجمان اس کی ایک اور بیٹھی ہے اب مورتوں کو میں کیا جواب دوں مورتوں کے بچہ نہیں ہے ان کے پاس میں یہ کہوں گا کہ عوام کی خدمت کرو یہ ٹک ٹاکیں بنا کر عوام کو ہیلتھ کارڈ دو ہم نے پجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ دیا تھا آپ نے بند کر دی ہے عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے عوام کو ہیلتھ کارڈ دو باقی وہی فیصلہ کرو وہی حکم جاری کرو جس پہ ہم مردرامت کرا سکو ہم نے کی ہے ہم نے روٹی بزید سرسی کی ہے پجاب سے بھی کم پیسوں ہم روٹی دے رہے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ مردرامت کرا کے دکھاؤں گا اور اگر نہیں کرا سکوں گا پھر گرسی چھوڑوں گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ بارڈر پاس کر دیں نیچے گراؤن پہ وہ نہ ہو اور آپ بیٹھے رہیں وہ ٹک ٹاک بنایا کہیں جی میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اب قوم بے حکوب نہیں بن سکتی قوم جاگ چکی ہے سمجھ چکی ہے اب ایک مزین دکھایا اب آپ حیران ہوں گے اس بات پر ایک جیٹ کی پکچر رگا دی جیٹ ایرامونینس ہوگا پہلے میں رنوے بناوں گا تو رنوے جیٹ بنتے ہیں تو سفتار بنا لو وہاں پر کہ لوگوں کو اٹھا کے جیٹ میں لے جانا ہی نہ پڑے اتنا چالیس سالہ پنجاب میں رہے آپ نے ایک ایسا سفتار نہیں بنایا جس میں آپ کے باپ کا علاج ہو سکے ابھی پھر آپ آ گئی ہیں ابھی آپ جیٹ دیں گی پہلے ایک مریض پہلے جیٹ کے لیے رنوے بنے گا پھر وہ جیٹ جائے گا اس کو اٹھائے گا پھر افتار کیلئے ایک اولادہ رنوے بنے گا یہ باتیں ہیں یہ ٹک ٹاکیں ہیں اس کا میں کوئی جواب نہیں دیتا دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا ڈیل یہ ڈیل ہے غلط لفظ ہے بواہدے ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری سلطہ ہے کہ انہوں نے بھی بواہدہ کیا ایک اچھائی کے لیے بہتری کے لیے اصلاح کے بعد کوئی غلطی مانتا ہے آگے کے لیے لاعمل کے لیے بہتری کے لیے اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے جس کو ڈیل کہنا ایک بات کے لیے رہے ہیں ہمارا جو نظریہ ہے ہمارے جو حصول ہیں ہمارے جو پرسپلز ہیں اس کے اوپر ہم کامپروائز نہیں کریں گے باقی کسی اچھائی کے لیے قوم کی بہتری کے لیے کوئی معاہدہ اگر ہوتا ہے اس نے کوئی اطراز نہیں ہے تینکیو ہمارے جاہی سکرد ہے ہمارے جاہی لکھر ہمارے جاہی لکھر ہمارے جاہی لکھر